تی ٹونٹی کرکٹ ورلڈ کپ دو آزار بیس بنگلہ دیش کا سکاوٹ کن کھلاڑیوں پر مجتمع لوگا اور بنگلہ دیش کرکٹ ٹیم تی ٹونٹی ورلڈ کپ دو آزار بیس میں کتنے میچز اور کن کن ٹیموں کے خلاف میچز کھیلے گی آج ہم اسی پر بات کریں گے اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں تو سبسکرائب کے بیٹن کو پریس کر کے سبسکرائب کیجئے اور ساتھ دی گئے بیل ایکن کو ضرور پریس کیجئے تاکہ آپ کو ہماری ہر کرکٹ کی خبر ملے سب سے پہلے تی ٹونٹی کرکٹ ورلڈ کپ دو آزار بیس اٹھارہ اکتوبر سے پندرہ نومبر تک آسٹیلیا میں کھیلا جائے گا جس میں سوالہ ٹیم میں شرکت کر رہی ہیں منگلہ دیش کرکٹ ٹیم کو فرسٹ راؤنڈ میں ایک گروپ بی گروپ میں رکھا گیا ہے منگلہ دیش کے علاوہ بی گروپ میں نمیبیا نیدہ لینڈ اور سکار لینڈ کی ٹیم میں شرکت کر رہی ہیں پہلے بات کر لیتے ہیں منگلہ دیش کے ٹی ٹونٹی اسکارڈ کی تو محمود اللہ ریاض ٹیم کے کپتان ہو سکتے ہیں جبکہ باقی کھلاڑیوں میں تمیم اقبال بہترین بلے بات شامل ہوں گے اس کے علاوہ مشفیق الرحیم کو ٹیم میں شامل کیا جائے گا اس کے علاوہ لٹن داس کو شامل کیا جائے گا اس کے علاوہ سومی سرکار اس کے علاوہ محمد میتون مصدق حسین مہدی حسین شابر رحمان محمد نعیم شیخ روبال حسین مستفیز الرحمان تسکین ایمن شفی الاسلام تیج الاسلام الامین حسین انام الحق عمر القیس ناصر حسین اور ابو حیدر کو ٹیم میں شامل کیا جا سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر ہم ٹی ٹونٹی ورلکاب دو آزار بیس میں بنگلہ دیش کی شیدول کے بات کریں تو پہلا میچ بنگلہ دیش کرکٹ ٹیم نمیبیوں کے خلاف انیس سکتوبر کو کھیلے گی یہ میچ صبح آٹھ بجے کھیلے جائے گا ہوبارڈ کے کرکٹ سٹیڈیم میں جبکہ دوسرا میچ بنگلہ دیش کرکٹ ٹیم کا نیتر لینڈ کے خلاف اکیس اکتوبر کو آٹھ بجے کھیلے جائے گا یہ میچ ہوبارڈ کرکٹ سٹیڈیم میں ہی کھیلے جائے گا جبکہ تیسرا میچ بنگلہ دیش کرکٹ ٹیم کا ساکار لینڈ کے خلاف تیس اکتوبر کو دن ایک بجے کھیلے جائے گا ہوبار کرکٹ سٹیڈیم میں اگر بنگلہ دیش کرکٹ ٹیم پوائنٹ سٹیبل پر ٹاپ کرتی ہے نمبر ون پوزیشن پر آتی ہے تو بنگلہ دیش کرکٹ ٹیم سپر ایٹ ملنے میں انڈیا انگلینڈ ساؤت آفریقہ افغانستان اور ایک گروپ سے کولفائی کرنے والے بی ٹیم کے ساتھ مقابلہ ہوگا اگر بنگلہ دیش کرکٹ ٹیم دوسرے نمبر پر آتی ہے تو بنگلہ دیش کرکٹ ٹیم کا مقابلہ سپر ایٹ ملنے میں پاکستان آسٹریلیا نیزلینڈ اور وستنڈیز اور بی گروپ سے کولفائی کرنے والے دو ٹیم کے ساتھ مقابلہ ہوگا امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے ہوگی اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے